بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین گردہ انسانی جسم کا ایک خاص عضو ہے جسم کو ایک توازن میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک فلٹر یعنی صفائی کا کام بھی کرتا ہے یعنی جسم سے مختلف سیال گندے مادے یا فاسد مادے جسم سے باہر نکالتا ہے خون بنانے میں مددگار خون کو صاف رکھنا نمکیات اور پانی کا توازن رکھنا اور تمام قسم کے فازل یا فاسد مادے پشاپ کے ذریعے جسم سے باہر نکال دیتا ہے خون کے صاف اور شفاف رہنے کا دار و مدار گردوں پر ہی ہے اگر گردے سہتمند حالت میں ہوں گے تو جسم مختلف قسم کی بیماریوں سے آزاد سہتمند زندگی گزارنے کے قابل ہوگا اور اگر گردے ناکارہ ہوں گے تو دوران خون مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں کا سبب بھی بنے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے پھل ہیں جن کی مدد سے گردوں کی قدرتی طور پر صفائی ہوتی ہے اور یوں یہ پھل گردوں کو سہتمند رکھنے کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گردوں کی خرابی کے اسباب کیا ہیں اور امراض گردہ کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین ہمارے ہاں جہاں دیگر بیماریوں کے بارے میں خاطرخہ آگاہی اور شعور نہ ہونے کے برابر ہے وہیں پر امراض گردہ جیسی بڑی اور خطرناک بیماری کے بارے میں بھی معلومات کی ادھم موجودگی اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ جان لیوہ بیماری مسلسل بڑھ رہی ہے پاکستان میں امراض گردہ میں لاکھوں افراد مبتلا ہیں جبکہ ہر سال یہ آداد و شمار مسلسل بڑھ رہا ہے ایک اندازے کے مطابق پندرہ سے بیس فیصد سالانہ اضافہ ہو رہا ہے انیس سو نوے سے دوہزار سترہ تک امراض گردہ سے اموات کی لسٹ میں ستائیس نمبر سے چھٹے نمبر پر آ چکا ہے یعنی کہ پوری دنیا میں اموات کے اسباب میں امراض گردہ چھٹے نمبر پر موجود ہے اور خدشہ ہے کہ یہ بیماری مسلسل بڑھ رہی ہے اب خود ہی سوچ لیجئے کہ اس بیماری میں کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے یاد رہے کہ ہمارے ہاں گردوں کے امراض میں سوزاک گردوں کی پتری بننا انفیکشن وغیرہ عام ہیں جس کی بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں ہم آپ کو گردوں کی خرابی کے اسباب اور اس مرض کی علامات بھی بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو ان پھلوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا استعمال گردوں کو صحت مند رکھتا ہے اور یہ پھل گردوں اور مسانے کی صفائی کا کام کرتے ہیں ان پھلوں میں سے پہلے ذکر کرتے ہیں مالٹے کا مالٹے جو کے سردیوں میں ہر کسی کا پسندیدہ پھل ہے اس میں موجود وائٹمنز اس کو بہترین پھل بناتے ہیں اس پھل میں وائٹمنز سی پائے جاتا ہے جو موسمی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے کون کی شریانوں کے لیے بہترین غزہ ہے اور اس میں پائے جانے والے فائبرز اور پوٹیشم کو گردوں کی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے مالٹے کا جوس اور زیتون کا تیل ملا کر پینا گردے کی پتھری کو نکالنے کا موثر علاج ہے جو لوگ قدرتی طور پر پتھری کو گردے سے نکالنا چاہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ اس کا استعمال کریں دوسرے نمبر پر سیب ہے طبی و غزہ ماہرین کے مطابق فائبر سے بھر پور پھل سیب صرف ڈاکٹر ہی کو دور نہیں رکھتا بلکہ گردوں کو بھی مذر مادوں سے پاک رکھتا ہے سیب میں موجود فائبر زہریل مواد کو جذب کر کے خارج کر دیتا ہے اس عمل کے لیے گردوں کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے یعنی آتوں میں ہونے والی انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے سیب کا سرکہ بھی گردے کی پتھری کا بہتری علاج ہے گردے کی پتھری کے لیے ایک گلاس پانی میں دو چمچ سیب کا سرکہ شامل کریں اور دن بھر یہ پانی مریض کو پلائیں اس سے پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی اس طرح ماہرین طبقہ کہنا ہے کہ انار کا جوس گردے اور مسانے کے لیے انتہائی مفید ہے انار میں انسانی سہت کے لیے بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں حال یا تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مسلسل انار کا جوس پینے سے گردے اور مسانے کے امراض سے بچا جا سکتا ہے کرین بیری کا جوس بھی پشاپ کی نالیوں میں ہونے والے انفیکشن کے صدیبات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کرین بیری جوس گردوں میں پتھری کا سبب بننے والے کیلشم اکسیلیٹ بھی صاف کرتا ہے ماہرین ٹپ کے مطابق گردوں کو پتھری سے محفوظ رکھنے کے لیے لیمو پانی سے دوستی کر لینی چاہیے لیمو کا رس سٹریس لیول یعنی اضافی کیلشم کے سبب بننے والی پتھری کے عمل کو روکتا ہے ماہرین کے مطابق روزانہ لیمو پانی کا استعمال گردوں کے ساتھ مجموعی سہت پر بھی مضبط اثرات مرتب کرتا ہے آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل آپ کی تمام تر صحت کے ساتھ گردوں کو تندرس رکھنے میں بھی اہم کردار عدا کرتا ہے زیتون کا تیل کولیسٹرول کو کم کرتا ہے باسانی دستیاب زیتون کا تیل پتھری کی وجہ سے ہونے والے درد میں راحت دیتا ہے اور انفلمیشن میں کمیل آتا ہے اس کے علاوہ سرخ انگور بھی گردوں کے لیے مفید ہیں یہ بہت سے بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں سرخ انگور یورک ایسٹ سے محفوظ رکھنے میں انتہائی کارگر ہے اگر گردے میں پتھری ہو تو اس کا جوس مسلسل استعمال کرنے سے پتھری زائل ہو جاتی ہے اس کا رس استعمال کرنا گردوں کی حفاظت میں کار آمد ہے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے پوشیدہ امراض میں بھی انگور کا رس کار آمد ہے ان پھروں کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ہرے پتے والی سبزیاں بھی گردوں کی صفائی اور صحت کے لیے نہائیت مفید ہیں یہ وائٹمن سی اور کے سے بھرپور ہوتی ہیں ہری سبزیوں میں موجود اجزہ اور فائبر بلڈ شگر کو کنٹرول کرتے ہیں جس سے گردوں پر دباؤ کم پڑتا ہے ناظرین اگر آپ صحت مند گردوں کے خواہش مند ہیں تو مسکور اپھلوں کا استعمال ضرور کریں چلیئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گردوں کی خرابی کے اسباب کیا ہیں ناظرین ایک وقت تھا جب انسان قدرت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کیا کرتا تھا تب بیماری کے اسباب نہ ہونے کے برابر تھے اور ایک آج کا دور ہے جہاں بیماری کے بے شمار اسباب سامنے آ رہے ہیں گردوں کی خرابی کے چند خاص اسباب ہیں جسے موروسی اسباب شگر بلڈ پیشر کا مسلسل بڑھنا گردوں کی پتری سوزاک یا دیگر گردوں کی انفیکشن کا بروقت صحیح علاج کا نہ ہونا وغیرہ آج کل گردوں کے ناکارہ ہونے میں سب سے بڑی وجہ سلف میڈیکیشن یعنی لوگ خود سے قہر قسم کی عدویات استعمال کر رہے ہیں جس میں درد کش یعنی دردوں کو ختم کرنے کے لیے جن عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا بڑا ہاتھ ہے اس کے علاوہ شراب نوشی صاف پانی کا میسر نہ ہونا کولڈنگز یا انرجی ڈرنگز کا بے دریغ استعمال پانی کا استعمال کم پاس فورز وغیرہ کا رجحان حد سے بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے امراض گردہ میں متسلسل اضافہ ہو رہا ہے ناظرین یہ تھے گردوں کی خرابی کے اسباب رہی بات امراض گردہ کی علامات کی تو یاد رہے کہ عام انفیکشن میں تو علامات بہت جلد ظاہر ہو جاتی ہیں جیسے پشاپ کی جلن بدبو پشاپ کا بار بارانہ پتھری کی صورت میں درد کا اٹھنا متلی وغیرہ لیکن دائمی امراض گردہ میں علامات بہت آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں جیسے کہ بلڈ پیشر کا بڑھنا جلدی علامات یعنی خارش وخشکی کم اردد جسم میں سوجن خاص طور پر پاؤں اور چہرے پر متلی یا الٹی لگنا جسم میں تھکاوٹ بھوک کا نہ لگنا پشاپ کا مقدار کم یا زیادہ جھاگدار یا خون آمیز پشاپ وغیرہ ان علامات کے ظاہر ہونے پر گردے کا معاینہ لازمی کروالینا چاہیے اور پشاپ کا ٹیسٹ اور گردوں کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ مرض کی تشخیص ہو سکے تاکہ بروقت اس کا علاج اور تدارک کیا جا سکے ناظرین اپنی صحت اور اپنے گردوں کی صحت کے لیے غزائی احتیاط بہت لازمی ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو نقصان دیں جن میں فاسپورٹس سرے فیرست ہیں ان کے بجائے پھل اور سبزیاں استعمال کریں ویڈیو کا اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمی